السلام علیکم ناظرین کرام میں عامل ناصر بختیار تلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پیارے دوستوں مجھے دعاوں میں اپنا ضرور یاد رکھے گیا موسمی بیماریوں کی وجہ سے تھوڑا طبیعت ناساز ہے خصوصاً مجھے ضرور اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا دعاوں کی ضرورت ہم سب کو ہے انشاءاللہ جس طرح میں اب سب بہن بائیوں کو دعاوں میں یاد رکھتا ہوں تو کوشش کیجئے گا کہ میرے لئے بھی اللہ پاک سے خصوصی دعائی کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری کا سلسلہ جلد سے جلد ختم کرے اور میں واپس آپ کے درمیان میں اپنے آپ کو حاضر کر دوں پیارے دوستوں محبت کا یہ عمل حاضری کا یہ عمل بہت ہی پیارا بہت ہی طاقتور اور بہترین عمل ہے محبت کا یہ عمل اتنا زبردست طاقت رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑے عمل اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے محبت کا یہ عمل اتنا پاورپل اور مضبوط ہے کہ یہ لکھتے ساتھ ہی کام سٹارٹ کر لیتا ہے آپ کوشش کیجئے گا کہ طریقے کار سے عملیات میں کام لیجئے گا ساتھ کا خیال رکھئے گا انصر کا خیال رکھئے گا بخورات کا خیال رکھئے گا اور خصوصاً لکھتے وقت ضرور اپنے دماغ کو اپنے دہان کو ایک جاگے پہ مرکوز کیجئے گا انشاءاللہ ایسا کوئی عمل نہیں جو خطا کرے پیارے دوستوں محبت کا یہ تلسم پینے پلانے کا کام بھی دیتا ہے جلانے کا کام بھی دیتا ہے اور تعویز کے طور پر استعمال کرنے کا کام بھی دیتا ہے ساتھ سمندر پار سے آپ کے محبوب کو حاضر کر دے گا آپ کا محبوب چائے جہاں بھی ہو ناراض ہو چوڑ کے چلا گیا ہو یا کوئی شخص آپ کا پیسہ لے کے چلا گیا ہو یا کوئی گاڑی کوئی اور چیز لے کے چلا گیا ہو اس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو کسی بھی شخص کے دل میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے اس کو حاضر کرنے کے لیے اس کے رگ رگ میں اپنا محبت ڈالنے کے لیے اس تلسم کو ضرور لکھئے گا محبت کا یہ عمل آپ وہاں استعمال کر سکتے ہو جہاں آپ بالکل نامیند ہو چکے ہو کوئی دوسرا کام آپ کا اثر نہ دکھا رہے ہو کوئی وظیفہ آپ کا اثر نہ دکھا رہا ہو تو اس معاملے میں پھر آپ لوگوں نے اس تلسم کو لکھنا ہے اس تلسم کو صرف جائز امور کے لیے استعمال کیجئے گا ناجائز امور کے لیے کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی عمل کو استعمال مت کیجئے پیارے دوستوں اس تلسم کو شوہر اپنے بیوی کے لیے لکھ سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کے لیے لکھ سکتی ہے اپنے بہنبائیوں کے لیے لکھ سکتے ہو اپنے اولاد کے لیے لکھ سکتے ہو اپنے بچوں کے لیے لکھ سکتے ہو اپنے رشتداروں کے لیے لکھ سکتے ہو جو آپ سے دشمنی کرتا ہو اپنے ان رشتہ داروں کے لئے لکھ سکتے ہو جو ایک دوسروں سے دشمنیاں کرتے ہو کسی شخص کو حاضر کرنے کے لئے کسی شخص سے اپنا کام نکالنے کے لئے اس تلسم کو آپ لوگوں نے مشتری کے ساتھ میں لکھنا ہے مشتری کے ساتھ میں سب سے پہلے نیلے سائی اور ارکے گلاب سے تین عدد تلسم آپ لوگوں نے لکھنا ہے تلسم میں جہاں سوات چار مرتبہ لکھا ہے اس کے نیچے آپ نے اپنا نام اور اپنے محبوب کا نام ضرور لکھنا ہے لکھنے کے بعد تینوں تعویزوں کو ایک پلاسٹک اور چار نیلے کپڑے کا کور دے کے ایک نقش اپنے بازو پر باندھینی ہے یا گلے پر ڈال دینی ہے جو آپ کے لئے آسان ہو دوسرا نقش آپ نے انصر کے مطابق استعمال کرنی ہے انصر اور ساتھ کیسا نکالا جاتا ہے ڈسکرپشن لسٹ میں میں نے دونوں کے لنک آپ لوگوں کے آسانی کے لئے رکھے ہیں یارے دوستو اگر آپ محبوب کو پھلانے کے لئے تعویز لکھ سکتے ہو تو اس تعویز کو آپ نے شربت یا میٹھے جوس میں محبوب کو پھلا دینا ہے اسی طرح ان چار نقش کے لکھنے کے بعد آپ نے بائیس آدد نقش الگ سے لکھنے ہیں جو کہ ہر دس منٹ کے بعد ایک نقش جلایا جاتا ہے بائیس نقش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل میں اتنی بہترین جان اور پاور آ جاتی ہے کہ وہ منٹوں اور سیکنڈوں کے اندر اندر اس شخص کا جس کے لئے آپ کام کرتے ہو اس کے دل اور دماغ کو ایسے پکڑ لیتا ہے ایسے کابو کر دیتا ہے کہ وہ ضرور اور ہر علمے حاضر ہو جائے گا پیارے دوستوں اس تلسم کا اجازت عام ہے جس دوست بہن بائی نے لکھنا ہو وہ دلکول کر لکھ سکتے ہیں جو لکھ نہیں سکتا وہ اس تلسم کا پوٹو پرنٹ فوٹو کاپی بھی استعمال کر سکتا ہے اگر ویڈیو پسند آگیا ہو تو کومنٹ بوکس میں ضرور کومنٹ کیجئے گا اپنے رائے سے خصوصا مجی اگا کیجئے گا اپنا بہت سارے خیار لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہے گا ہم آپ کے لئے دعا کرتے رہیں گے خصوصا رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لئے درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لئے اپنا نام ضرور کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں تمام مومنین و مومنات تمام مسلمین و مسلمات چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو آمین سمممین اللہ حافظ